دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی سہاونے سفر کی اور لے کر جا رہے ہیں یہ ہے جوہو چوپاٹی سے ہم اپنا سفر شروع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو جوہو کے فلمی ستاروں کے گھر ڈور ٹو ڈور بائی بائک سے لے کر جائیں گے دوستو بہت مجھا آنے والا ہے ویڈیو میں اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو واقعی آپ کو لگے گا کہ ہم نے گھر جا کر ان ستاروں کے گھر کی سیر کر لی ہے تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں جوہو چوپاٹی سے اور یہ ہم یہاں سے نکل کر آپ کو آگے لیے چلتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت ہے جوہو چوپاٹی اپنے آپ میں اور یہاں پر یہ بہت ہی فیمز ہوتل آ جاتا ہے دوستو یہاں کا جے ڈبلو میریٹ ہوتل یہاں کا سب سے مہنگا اور کوسٹلی ہوتل ہے جے ڈبلو میریٹ ہوتل یہ جو سیدھی روڈ جا رہی ہے یہ ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر پہنچتی ہے تھوڑا سا ہمیں گھوم کے جانا ہے کیونکہ یاتا یاد کے نیاموں کا پالن کرنا بھی آوشک ہے تو آج ہم آپ کو کن کن ایکٹروں کے گھر لے کر جانے والے ہیں ان کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو بڑا ہی آنند آنے والا ہے اور یہاں سے ہم سیدھا آپ کو لے کر نکلیں گے دوستو ہرے رامہ ہرے کرشنا اسکون مندر جب تک آپ کو ایکٹروں کے نام بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو سنی دیول دھرمیندر آکشے کمار گوویندہ مہدوری دکشت امیتہ بچند صاحب اجے دیوگن رانی مکھر جی ہیما مالنی ڈینی ڈینج اپا شترو گھن سنہا رتک روشن ورن دھوان جتیندر ایکتہ کپور اور تشار کپور کے گھر کی آج آپ کو سیر کرانے والے یہی لوگ یہی فلم سٹار جوہو میں نواز کرتے ہیں تو یہ روڑ جو ہم نے کہا تھا یہ سیدھی ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر پہ آ رہی ہے یہ رائٹ سائٹ سے لیکن ہمیں تھوڑا سا گھوم کر آنا پڑا کوئی بات نہیں یہ ہم آپ کو بس جلد ہی لے کر پہنچنے ہی والے ہیں جو جوہو کا بہت ہی اسکون مندر ہے ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کے سامنے مہادیو کا بہت ہی دس منجلہ مندر ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو بس آ چکا ہے یہ رائٹ سائیڈ میں ہے اسکون مندر یہ ریڈ اور ییلو کلر میں اور یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے مہادیو کا مندر ہے یہاں سے ہمیں لیفٹ لینا ہے اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی چرنی کی شروعات کرتے ہیں جوہو میں فلمی ستاروں کے گھر ڈور ٹو ڈور آپ کو آج دکھانے والے ہیں دوستو بہت ہی مجھا آ جائے گا دوستو آج کی چرنی میں آپ بولیں گے ایسا تو فلم سٹی ٹور نہیں مطلب ایسے فلمی ستاروں کا گھر کسی نے بھی نہیں دکھایا ہے تو یہ ہم نے ہری رامہ ہری کرشنا مندر والی گلی سے سیدھے سٹیٹ گئے اور یہ یہاں پہ سمودر تٹ آنے سے پہلے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سمودر آنے والا ہے اور یہ یہاں سے ہمیں لیفٹ لینا ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ہمارے اپنے پریے ابھی نیتا جن کی وجہ سے ہم ممبئی شہر میں آئے دوستو دھرمیندر جنہیں پبلک دھرمیندر کے نام سے جانتی ہے لیکن ہم انہیں بڑے ہی پریم سے دھرم جی کہتے ہیں پوری فلم انڈسٹی انہیں دھرم جی کے نام سے کہتی ہے جانتی ہے اور یہ سنی ویلا یہی پر سنی سپر ساؤنڈ ہے دھرم جی نے یہ سب سے پہلا اسٹوڈیو اپنی بیٹی کے نام سے یہ ویجیتا فلم کا آفیس بھی یہاں پر ہے اگر آپ دھرم جی کی فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آنا پڑے گا واپس سے ہم یہ ہرے رامہ ہرے کرشنہ مندر والی روڈ پر آ چکے ہیں اور یہ یہاں سے لیفٹ ٹن لے رہے ہیں یہ آئی تنک فٹنیس یہ جم ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بڑی ہی فیمس جم ہے اور اسی کے اندر ہمیں جانا ہے دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں ہمیں اس گلی کے اندر مڑنا ہے اور ہم آپ کو لے کر جائیں گے بڑے ہی گزب آج کے دور کے سب سے مہنگے ایکٹر دوستو جی ہاں کھلاڑی کمار اکشے کمار کے گھر پر جنہوں نے کوئی بھی فلم فلوپ نہیں ہوتی ہے اور انسان بھی بہت اچھے ہیں دوستو جو انسان اچھا رہتا ہے وہ ہی بڑا ایکٹر کہلاتا ہے ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں یہ اکشے کمار کھلاڑی کمار کے گھر پر دوستو یہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اکشے جی یہاں ہی رہتے ہیں کیا اکشے جی ہاں آپ کا ریکوڈ ہوئے گا جائے گا چینل پہ آئے گا یوٹیوب یوٹیوب پہ اور کون کون رہتے ہیں یہاں پہ اور کون رہتے ہیں ریتک بھی رہتے ہیں اور اپنے جو پروڈیوزر ہیں ساجد نٹ یاڑ وہ پانچوے والے پہ وہ تیسرے مالے پہ ریتک ہاں 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 شکریہ تو دوستو یہ ہمیں بتایا کہ پرائیم بیچ پلوٹ نمبر ون پہ فرسٹ سیکنڈ فلور پہ اکشے کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پہ ریتک روشن رہتے ہیں اور ففت فلور پہ جو ہے ساجد نڈیاڈ والا جنہوں نے بہت ہی بڑی اچھی اچھی بڑی بڑی فلمیں دی ہیں سلمان خان اور اکشے کمار کو لے کر کافی کام کیا انہوں نے یہ پورا یہاں کا ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ یہاں پر ان کی بیلڈنگ جس میں کی اکشے کمار ریتک روشن اور ساجد نڈیاڈ والا یہاں پر رہتے ہیں دوستو یہ بیلڈنگ کا نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیم بیچ پلوٹ نمبر ون یہاں پر خلاڑی کمار نواز کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر تو چلئے یہاں سے اب آگے پلائن کیا جائے اور ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے یہ ایک اور کلاکار کے گھر یہاں سے جیسے آئے تھے ویسے ہی باہر نکلنا ہے اور یہ روڈ آگئی یہ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوڈ کر لیا گیا ہے اور یہاں سے بس ہم آپ کو لے کر پہنچنے ویسے والے ہیں گوویندہ کے گھر پر دوستے یہ گوویندہ کا گھر لیفٹ سائیڈ میں آنے ہی والا ہے بس ہم لوگ آپ کو رک کر دکھائیں گے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گوویندہ کے گھر پر یہاں دوستو یہ گولڈن بیچ ہے سوسائٹی اس کے اندر جو ہے گوویندہ رہتے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے گوویندہ کی اور بہت ہی اچھے انسان ہے حالانکہ بیچ میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا چلیے ہم یہاں سے اب نکلتے ہیں واپس سے ہم لوگ یہ ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر والی روڑ پر آ چکے ہیں واپس سے ہمیں ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر جانا ہے اور اس کے بعد میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے مہدوری دکشت کے گھر اور مہدوری دکشت کے بعد میں بھی جو کلاکار آئیں گے اس کے بھی گھروں کو باپ کو بتائیں گے فیلال یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں واپس سے ہرے رامہ ہرے کرشنا مندر آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اسی سے ہم نے لیفٹ لے کر سیدھے سٹریٹ چلے جانا ہے اور آپ کسی سے بھی پوچھیں گے چندن ٹاکیچ چندن ٹیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے اور یہاں سے پھر ہمیں یہ لیفٹ لینا ہے دوستو یہاں سے سٹریٹ چلے جانا ہے بلکل اور یہاں سے ہمیں یہ لیفٹ میں لینا ہے یہ لیفٹ جیسے ہی آپ ایریز پارک آئی آر آئی ایس ایریز پارک کے نام سے ہم کی بیلڈنگ ہے جس میں کی ہم سب کی بہت ہی خوبصورت اور آپ سبھی لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہ مہدوری دکشت کا گھر جی ہاں دوستو آپ سب کی چاہتی اور بہت ہی اچھی اچھی فلمیں انہوں نے دے کر ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے یہ ایریز پارک میں یہاں پر نواز کرتی ہیں اور ڈاکٹر نینک کے ساتھ میں یہاں پر نواز کرتی ہیں دوستو اور کبھی بھی آپ آنا چاہیں یہاں ایریز پارک میں چندن تھیٹر کے پاس میں یہاں پر آ کر آپ مہدوری دکشت کا گھر یہاں پر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی رہتی ہیں تو ملاقات بھی ہوتی ہے لیکن ابھی شاید گھر سے کہیں بہار گئی ہوئی ہیں تو چلیے ہم آپ کو آگے اور لیے چلتے ہیں دوستو یہ چندن تاکش کے پارے میں بھی آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں اور اس کے پسچات پھر بڑے دگجوں کے یہاں پر آپ کو لیے چلیں گے تو چلیے آگے کہاں تک کا سفر حالانکہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوتا تو جا رہا ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی ویڈیو لمبے دیکھنے سے اگر آپ کو اچھی جانکاری اگر آپ کو ملتی ہے تو لے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے دوستو یہ چندن تھیٹر حالانکہ اب اس کو شاید ڈیمول لائز کیا جا رہا ہے لیکن تھیٹر کی جگہ پہ تھیٹر بنانا بہت کمپلسری ہے کیونکہ ایسا نہیں کریں گے تو تھیٹر جو ہے بند ہو جائیں گے تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا ابھی تو تھوڑا کوبیٹ چل رہا ہے حالانکہ اس تھیٹر کو شاید بند کر دیا گیا ہے ہم آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے پاس میں ہی یہاں پر اور بھی بڑے بڑے کلاکار یہاں پر نیواز کرتے ہیں اور دیو آنند صاحب کا بنگلہ بھی پاس میں ہی استیت ہے ابھی ان کے بیٹے جو ہیں سنی لانند وہ وہاں پر رہتے ہیں دیو صاحب تو ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ان کی یادیں ہمارے بیچ میں ہیں یہ واپس ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں ہارے رامہ ہارے کرشنا مندر جو کی سکون مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سے رائٹ ہم آپ کو لے کر گئے تھے اکشے کمار کے گھر پر گویندہ کے گھر پر اور یہاں سے ہمیں اب سٹیٹ جانا ہے اور اب بڑے ہی دگزوں کے یہاں پر دوستوں جسے کہا جاتا ہے کہ ممبئی فلم انڈسٹری ان کے بغیر ادھوری ہیں تو اسی سیدھی روڑ کو پکڑ کر ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں یہ لیفٹ میں یہ جوہو کا جو ہے بس سٹینڈ آ چکا ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے بھی آپ بس پکڑ کر کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں دوستوں اور یہ لیفٹ سائیڈ میں ہی آپ یہ یہاں چرچ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں اس راستے سے ہم گئے تھے جانے کے سمیں تو اب ہم آپ کو دگجوں کے دگج جیسے کہا بھی گیا ہے کہ ممبئی فلم انڈسٹری میں ایسی ہستی ہے جسے دیکھنے کو دنیا ترستی ہے ان سبھی فلم ستاروں کے گھر آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو اور پورے کے پورے فلم ستاروں کے گھر جو بھی جوہو میں یہاں پر رہتے ہیں تو دوستو یہاں سے لیفٹ ٹرن لینا ہے اور یہ لیفٹ ٹرن لینے کے پس شات جی ہاں دوستو جنہیں دیکھنے کو دنیا ترستی ہے ان کے گھر ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں جی ہاں جلسہ یہ ہے امیج جی کا گھر جس میں کہ اشورے رائے بچن اور ابھی شیق بچن یہاں پر نواز کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا جے کا گھر اس کے بعد میں ہم ان کے ہی جسٹ پیچھے رہتے ہیں ویرو جی جی ہاں دوستو دھرمیندر جنہیں کی دھرمیندر کے نام سے جانا جاتا ہے شولے میں انہیں ویرو کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہماری فلم انڈسٹری میں انہیں دھرم جی کے نام سے جانتے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ لے رہے ہیں بس اسٹوپ کے پاس سے اور ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں دوستو دھرمیندر دھرم چی کے گھر پر اور بہت ہی انند آنے والا ہے آپ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں ہر ایک انسان اچھے انسان کو پسند کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھرمیندر چی کا گھر یہاں پر وہ سنی دیول بابی دیول کے ساتھ میں یہی پر نواز کرتے ہیں اور اب ہم یہاں سے بس تھوڑا سا بیک لے کر پھر ہم آپ کو یہ رائٹ سائیڈ میں لے کر چلیں گے دوستو اجے دیوگن کے گھر یہ یہاں پر ابھی سامنے یہ جو گرین دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ رہ رہے ہیں ان کے پرانے شیو شکتی گھر کا رینیویشن چل رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ میں دھرم جی کا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے لیفٹ میں شیو شکتی آ رہا ہے اس کا رینیویشن چل رہا ہے اور اجے دیوگن یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں سے اجے دیوگن کے گھر کے آگے سے یہ رائٹ میں ہم نے یہ ٹرن کیا یہ یش چوپڑا جی کا گھر آنے والا ہے جہاں پر کی ابھی رانی مکھر جی یہاں پر رہتی ہے دوستو جی ہاں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یش جی کا لوگو لگا ہوا ہے یش چوپڑا جی کا گھر یہی ہے یہ یش چوپڑا جی کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم اسی روڑ پر سیدھے آگے چلیں گے تو آپ کو ہمامانی جی کے گھر پر آپ کو لے کر جائیں گے اس روڑ کو چوڑنا نہیں ہے تھوڑا سا آگے چلنے کے پاس شات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کا پورا ویو اور بس مسکل سے سو پانسو قدم کی دوری پر ہی ہمامانی جی کا گھر ہے بس سیدھے اسی روڑ کو پگڑ کے چلنا ہے آپ کو رانی مکھر جی کے گھر سے سیدھے ہی اور یہ آپ کو ہم لے کر بس پہنچنے ہی والے ہیں جی ہاں ڈریم گرل ایک دور میں ان کے جیسی فلمیں کسی کی بھی ہٹ نہیں ہوتی تھی دوستو ان کا ایسا دور رہا ہے ہمامانی جی کا اور دھرم جی کا یہ یہاں پر یہ ڈریم گرل رہتی ہے یہ ہمامانی یہاں پر اور یہ ان کا آشیانہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمامانی یہاں پر رہتی ہے اور دھرم جی سیٹرڈے سنڈے یہاں پر کبھی کبھی آتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ ابھی فارم ہاؤس پر ہی رہتے ہیں دوستو دھرم جی جو ہیں لونہ والا کے فارم ہاؤس پر وہ بھی ہم آپ کو کسی دن آپ کو وہاں کی بھی آترہ کرائیں گے اور یہاں سے اب ہم یہ جو آگے روڈ آ رہی ہے یہاں سے ہمیں رائٹ لینا ہے تو یہ رائٹ ہم نے لیا اور اس کے بعد میں ہم آپ کو لے کر جا رہا ہے ٹینی ٹینجپا کے گھر پر یہ رائٹ لینے کے بعد میں پھر فرسٹ لینا ہے یہ فرسٹ لیفٹ لیا ہم نے یہاں سے اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ٹینی ٹینجپا جنہوں نے غاتک فلم میں کاتیا کا رول نبھایا تھا دوستو بہت ہی جبردست خلائنک رہے ہیں دوستو یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر یہ ٹینی صاحب کا گھر اور انہیں کتے پاننے کا بہت شوق ہے قریباً پانچ چھے کتے ان کے پاس میں ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے بی ایورس آف ڈاگ کتوں سے سابدھان رہے ہیں اور یہ ڈینی صاحب کا گھر ہم نے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ سب ایک ہی لائن میں پڑھتے ہیں دوستو جو میں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے آپ چلیں گے تو اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں دوستو تھوڑا سا ریٹن آنا پڑا ہمیں واپس یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں شترگن سنہا صاحب کے گھر پر جی ہاں دوستو یہاں پر جیپ ہمیشہ تینات رہتی ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بھی ہے اور یہ شترگن سنہا سوناکشی سنہا یہی پر نواز کرتے ہیں دوستو یہ رامائنٹ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں آجو میں ہی ہم آپ کو لے کر پہنچ جاتے ہیں جی ہاں ارجن کپور جی ہاں دوستو ارجن کپور کے یہاں پر جنہوں نے ابھی حال فلال میں ہی ملائکہ آرورا خان جو کی عرباز خان کی پتنی تھی ان سے شادی کر لی ہے شاید یا لیونگ میں رہ رہے ہیں یہ یہی پر نواز کرتے ہیں دونوں یہ رہے جا اور چیٹ کے نام سے یہ بیلڈنگ کا نام ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ سیونت فلور پر وہ یہاں پر رہتے ہیں یہاں سے اس روڑ کو ختم ہوتی ہے جیسے ہی ہم نے پھر یہ رائٹ لیا اور یہ رائٹ لینے کے بعد میں دوستو یہ امیتہ بچن صاحب کا ایک اور بنگلہ پرتکشا جس میں کہ وہ خود نواز کرتے ہیں جائے بچن جی کے ساتھ میں اور یہ رائٹ سائیڈ میں پرتکشا ہے اور یہ ریڈ لائٹ سے ہمیں سٹریٹ ہی جانا ہے سٹریٹ جا کے جو روڑ ہے مطلب لیفٹ نہیں مڑنا ہے نہ رائٹ مڑنا ہے سیدھا سٹریٹ چلے جانا ہے ریڈ لائٹ کو کروس کر کے یہ پرتکشا کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ امیت جی کا بنگلہ پرتکشا اور آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جی تو صاحب کے ہاں جنہیں جمپنگ چیک کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو تو چلیے چلے چلتے ہیں سیدھے سٹریٹ یہ پورا جوہو کا ہی ایریا کہلائے جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ ترایا یہاں پر آئے گا آنے ہی والا ہے اس کے بعد ہمیں لیفٹ لے کر جائیں گے تو سیدھے ہم آپ کو جیتے اندر صاحب کے بنگلے پر آج آپ کو لے کر جا رہے ہیں دوستو اور سیدھا سٹریٹ جانے کے بعد میں دوستو یہ پہلا لیفٹ ٹرن آئے گا لیفٹ ٹرن لے کر ہم سیدھے بس آپ کو لے کر پہنچنے ہی والے ہیں جیتے ان صاحب کے گھر پر دھرم ویر کی جوڑی کے ویر کے یہاں پر آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور واقعی اس فلم کے اندر بلکل راج کمار جیسے لگے ہیں تو یہ ہم آپ کو زوم کر کے یہاں سے دکھاتے ہیں یہ اور پاس میں لے جا کر بھی آپ کو دکھائیں گے بلکل باریکی سے اور چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں قریب چلتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں بلکل ان کے گھر کے سامنے رکھ کر اب آپ کو یہ جیتے ان صاحب کا گھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیتے ان صاحب کا گھر یہاں پر نواز کرتے ہیں جیتو صاحب لوگ پیار سے انہیں جیتو کہتے ہیں مومبئی فلم انڈسٹری میں جو بھی کام کرتے ہیں اور یہ کرشنا ان کے بنگلے کا نام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کرشنا لکھا ہوا ہے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی مومبئی میں رہنے والے فلم ستاروں کا انند لے سکیں موسیقی 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 موسیقی